آج بات کریں گے ایک اسی عورت کی جس نے دنیا میں سب سے زیادہ بچے پیدا کر کے زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورت کا ریکارڈ اپنے نام کیا ہوا ہے چالیس سال کی عمر میں چوالیس بچے مطلب اپنی عمر کے سالوں سے بھی چار بچے زیادہ اب آپ سوچیں گے یہ کیسے ممکن ہوا تو جناب اس ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے یوگنڈا سے تعلق رکھنے والی مریم جو کے مسلمان ہیں جن کو پوری دنیا میں ماما یوگنڈا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے وہ چالیس سال کی عمر میں چوالیس بچے پیدا کر چکی ہیں جن میں سولہ بوئیز اور بائیس گرلز جبکہ چھ بچوں کی ڈیتھ ہو چکی ہے مریم کی شادی بارہ سال کی عمر میں ہوئی جبکہ ان کا پہلا بچہ تیرہ سال کی عمر میں ہوا مریم کا سب سے بڑا بیٹا ستائیس سال کی عمر تک پہنچ چکا ہے اور چھوٹے میں سے چھوٹا بچہ ایک سال گئے وہ اب تک پندرہ ڈیلیوریز دے چکی ہیں جن میں چار چار بچوں کو پانچ ٹائم انہوں نے برث دی تین تین بچوں کو بھی فائف ٹائمز برث دی دو دو بچوں کی چار بار جبکہ آخری بچہ ایک ہی اکیلا پیدا ہوا اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ اس سارے کارنامے کے پیچھے کون صاحب ہیں میرا مطلب ہے کہ ماما یوگنڈا کے ہزبینڈ تو جناب مریم ایک مسلمان ہے جبکہ انہوں نے شادی کرسچن سے کر رکھی تھی جو کہ ان کو پچھلے سال چھوڑ کے جا چکے ہیں ماما یوگنڈا کے کچھ بچوں کے نام مسلم ہیں اور کچھ کے کرسچن رکھے ہوئے ہیں اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ مریم اتنے بچوں کو کیسے پالتی ہیں اور بچوں کا گزر سفر کیسے ہوتا ہے تو جناب ماما یوگنڈا اپنے گھر پر ہی ہر بلدوائیاں بناتی ہیں جن کو بیچ کے وہ گھر کا خرچہ چلاتی ہیں جبکہ وہ ایک سیلون بھی چلاتی ہیں جس کو اس کے بڑے بیٹے سمالتے ہیں جبکہ چھوٹے بچوں سے مریم کچھرے کو تلاش کر کے بیچنے کا کام لیتی ہیں اس کے علاوہ ماما یوگنڈا گھر پر ہی لوکل بیر اور الکوہول بنا کے بیچتی ہیں جس میں سے ان کو کافی پیسے مل جاتے ہیں ان کے دو گھریں ایک گھر بچوں کے حوالے جبکہ ایک گھر میں ماما یوگنڈا رہتی ہیں بیڈروم اور وہ جگہ جہاں پر وہ دوائیاں بناتی ہیں جبکہ دوسرے گھر میں دو کمرے اور ایک سٹنگ ہے ہر کمرے میں چھے بنک بیڈ لگے وہ ہیں ہر بیڈ بر تین بچے سوتے ہیں ایک کمرہ چھوٹے بچوں کا جبکہ دوسرا کمرہ بڑے بچوں کو دیا ہوا ہے یاد رہے یہ بیڈ ان کو کسی عرب تو ارسٹ نے ڈونیٹ کیا تھا ماما یوگنڈا سے سوال کیا گیا کہ ان کو اپنے بچوں کے نام یاد کیسے رہتے ہیں تو وہ ہستے ہوئے نام بتانے لگیں ان کو سب نام یاد تھے ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے چوالیس نام کہاں سے لائے نام تلاش کیسے کیے بچوں پر رکھے کیسے تو انہوں نے بہت ہی پیارا سا جواب دیا کہ وہ فلمیں بہت دیکھتی ہیں فلموں میں جو جو نام ہوتے ہیں اپنے بچوں کے نام بھی انہوں نے وہاں سے ہی لیے ہوئے زیادہ بچوں کے حوالے سے کیے گئے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا مجھے کوئی شرمندگیہ پر پریشانی نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے اللہ تعالیٰ جس کو پیدا کرتا رزق بھی ساتھ ہی بھیجتا ہے وہ کہتی ہیں کہ وہ اپنے بچوں سے بہت خوش ہے تو جناب کیسے لگئے آپ کو آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئیے تو لائک کیجئے گا اور آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکشن حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں